ناظرین یہ دوسرا جگنو ہے جو آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں پہلا تو ویڈیو بنانے کے دوران ہی اڑ گیا تھا اس کو اگر آپ الٹا کر کے دیکھیں گے تو آپ کو ایک وائٹ لیئر نظر آئے گی یہ کرسٹل سیلز ہوتے ہیں جہاں سے روشنی حارج ہوتی ہے ناظرین یہ دنیا کی واحد روشنی ہے جس میں ایک پرسنٹ بھی ہیٹ نہیں ہوتی باقی اگر ہم روشنی کی بات کرتے ہیں بلو ویرا کی تو اس میں انرجی سے صرف دس پرسنٹ لائٹ پیدا ہوتی ہے اور باقی نوے پرسنٹ ہیٹ خارج ہوتی ہے سائنٹسٹ کی رسرچ کے مطابق جگنو میں لائٹ پیدا کرنے والا انزائم لیوسی فریز ہوتا ہے جو کہ لیوسی فیرن آکسیجن اور ایڈرونسین ٹرائی فاسفیٹ ایٹی پی کے کمیائی تعمل سے بائیو لومین ایسنس پیدا کرتا ہے جو کہ روشنی کا باعث بنتا ہے جگنو یعنی فائر فلائز کی لاگ بگ دو ہزار کے قریب اقسام ہے یہ بیٹلز گروپ کا کیڑا ہے بیٹلز وہ اشرات ہوتے ہیں جن کے اوپر والے پارسات ہوتے ہیں مزید کی بات یہ ہے کہ لائٹ حارج کرنے والا عمل ان اشرات میں ابتدا سے ہی شروع ہو جاتا ہے یعنی انڈال آروا ویرہ سے بھی لائٹ حارج ہوتی ہے یہ مومنٹ تین طرح کی لائٹ حارج کرتے ہیں پیل ریڈ گرین اور ییلو ریسرچرز کے مطابق ان کا مختلف کلرز میں روشنی حارج کرنے کے مختلف مقاصد ہوتے ہیں نمبر ایک یہ ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ یعنی بات کرنے کے لیے لائٹ سیگنل دیتے ہیں نمبر دو زیادہ تر فیمیرز گاس پر یا جاریوں پر بیٹھی ہوتی ہیں اور جب کوئی میل جگنو اڑتے ہوئے ان کے پاس گزرتے ہیں تو وہ اپنی مخصوص لائٹ سے ان کو اٹریکٹ کرتی ہیں اگر وہ ان کی اپنی فیملی یعنی نسل سے ہوتا ہے تو اس سے تلق چوڑتی ہیں ورنہ ان کا شکار کر لیتی ہیں نمبر تھری جگنو کھانے کے اطبار سے بد ذائقہ ہوتے ہیں کیڑے کھانے والی چھپکلیاں یا دوسرے جانور ان کو نہیں کھاتے اس لیے جگنو دور سے ہی ان کو اپنی لائٹ سے خبردار کر دیتے ہیں کہ ہمیں مو نہ لگانا ورنہ اپنی زبان کا ذائقہ ہی حراب کرو گے ناظرین کی زندگی بہت تھوڑی ہوتی ہے یہ صرف ایک دفعہ بچے پیدا کرتے ہیں اور مر جاتے ہیں ان کے انڈو سے بھی روشنی حارج ہوتی ہے ناظرین میڈیکل تبار سے یہ فائر فلائز یعنی جگنو بہت ہی اہمیت کے حامل ہے یہ بیماریوں کو ڈائیگنوز کرنے اور ٹریٹمنٹ کے لیے بہت اہم رول ادا کرتے ہیں ان کے جسم میں دو اہم کیمیکالز لوسی فیرین اور لوسی فریز پائے جاتے ہیں جو کہ ایٹی پی ایڈنو سین ٹری فاسفیڈ کی موجودگی میں روشنی حارج کرتے ہیں انسان کی باڈی میں موجود تمام سیلز میں ایٹی پی موجود ہوتے ہیں اور اگر یہ کیمیکالز لوسی فیرین اور لوسی فریز فائر فلائز سے ایکسٹیکٹ کر کے ہیومن باڈی کو انجیکٹ کیے جائیں تو بیماری یا ابنارمل سیلز بڑی آسانی سے ڈیٹیکٹ کیے جا سکتے ہیں مزید بنا سائنس کی سرچ کے مطابق فائر فلائز کی جو انزائمز روشنی پیدا کرتے ہیں وہ ہیومن باڈی میں بلاڈ گلارس اور ٹیبر کلائسز وائرس سیلز کو ڈیٹیکٹ کرنے میں مد دیتے ہیں اس کے علاوہ کینسر اور ڈائیبیٹیز کے علاج کے لیے بھی ان انزائمز پر ریسرچ جاری ہے ناظرین فائر فلائز کی عبادی دن با دن کم ہوتی جاری ہے اس کی بڑی وجہ کیڑے مار عدویات کی سپری اور لائٹ پولوشن ہے کیونکہ زیادہ روشنی کی وجہ سے یہ ایک دوسرے کو تلاش نہیں کر پاتے امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں شکریہ